الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو گرامرکلی سمجھنے کے حوالے سے آج یوٹیوب کے لیے ہمارا آٹھویں لیکچر ہے جس کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چونکہ اس کو کافی عرصہ ہو چکا ہم نے کو گرامرکلی لیکچر مزید پوسٹ نہیں کیا تو آج کچھ ابتدائیہ مزید ہم دیکھیں گے تاکہ کوئی جو نئے ویورز ہیں ہمارے اور لسنر وہ بہتر طریقے سے ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ہے جس کو سرف و نعو کے اعتبار سے ہم کلمہ کہتے ہیں تو قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ ہیں اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کلمہ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ عمومی طور پر آپ تفاصیر میں پڑھتے ہیں تقریباً کوئی ایٹی تھاؤزن کے قریب قرآن کے الفاظ ہیں جو سارے کے سارے اپنی ذات میں کلمہ کہلاتے ہیں تو جیسے ہر زبان کے پارساف سپیچ ہوتے ہیں اسی طرح عربیق لینگویج میں قرآن مجید کو بھی اس کے پارساف سپیچ میں اگر تقسیم کیا جائے تو ہمارے سامنے اس کی تین قسمیں آتی ہیں کلمہ کے لیے جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لیے بہترین لفظ ہمارے پاس ورڈ کا موجود ہے جس کا مانا لفظ ہے تو کلمہ کی تین قسمیں ہیں یہی عربی زبان کے جو ہیں وہ پارساف سپیچز ہیں ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ اسم ہے دوسری کو ہم فیل کہتے ہیں اور تیسری جو ہے وہ حرف ہے تو ان تینوں کے لیے اگر ہم انگلیش کے لفظ چنیں تو جو اسم ہے یہ ہمارے سامنے ناؤن کہلاتا ہے اور جو فیل ہے اس کو ہر بچہ اور ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ ورب ہے اور جو حرف ہے اس کے لیے بہترین لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ پارٹیکل ہے یعنی چھوٹی سی چھوٹی ہے کائی جس کے ساتھ کوئی زبان جو ہے وہ ترتیب پاتی ہے تو یہ عربیک لینگویج کے پارٹس آف سپیچ ہیں اور انہی کے ساتھ ہی پورا قرآن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے ہم نے قرآن مجید اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کلڑ ترتیب دیا اور اس کے اوپر ہمارا کام مزید جاری ہے ہم نے قرآن مجید کے تین ہی کلڑ کیے تو ان میں سے جو ناؤن ہیں ان کو ہم نے کلڑ دیا ہے گرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ باکرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں جو آپ کے سامنے ڈسپلی ہو رہی ہیں ان کے اندر جو گرین کلر ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ناؤن ہے اور نام ہے اسما ہے یہ جو آپ کو لال کلر نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے ورب ہیں اور یہ ہمارے افعال اور ایکشن ہیں اور جو بلیو کلر ہے آپ کے سامنے وہ چھوٹی سی چھوٹی اکائی ہے جس کو ہم حرف کہتے ہیں تو حرف ان دونوں کو ملانے کا کام دیتا ہے اگر ہم اوورال پورے قرآن میں اس کو شفل کریں کہ اسم فیل حرف جو ہے وہ کہاں کہاں کھڑے ہیں اور کتنے ہیں تو ایک تیزیہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ٹوٹل جو اسماں ہیں اور ویڈ آوٹ اینی ریپیٹیشن ان کی تعداد تقریباً تین ہزار پانچ سو ستانوے بنتی ہے یعنی اگر ایک سنگل سنگل ہم گنیں جیسے اللہ ہے اور اس کے علاوہ مختلف چیزوں کے نام ہیں جیسے آدم ہے جنت ہے جہنم ہے عذاب ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسماں ہیں یہ تقریباً اپنی تعداد میں تین ہزار پانچ سو ستانوے ہیں اور اگر ان کو ہم آفٹر ریپیٹیشن دیکھتے ہیں تو ایک موتات اندازے کے مطابق تقریباً سین تیس ہزار دو سو اٹالیس قرآن مجید کے اسماں ہیں آفٹر ریپیٹیشن اور اگر ہم ورب کی طرف آئیں تو ہمیں قرآن مجید میں ٹوٹل ورب چودہ سو پچھتہ نظر آتے ہیں اس کا ذکرہ ہم نے آپ نے ساتھویں پروڈرام میں بھی کیا تھا آج آٹھویں پروڈرام ہے اگر ہم اس کی ریپیٹیشن دیکھتے ہیں تو تقریباً چوبیس ہزار چار سو ستتر ٹائم جو ہے وہ ورب قرآن مجید کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں اور تیسری بڑی اکائی ہمارے پاس ہے حرف جس کو ہم پارٹیکل کہتے ہیں اگر ایک موتات فگر ہم بولیں تو تقریباً سو قرآن مجید کے حروف ہیں پارٹیکل ہیں جو آفٹر ریپیٹیشن ہمارے سامنے سترہ ہزار پانچ سو سولہ دفعاتے ہیں آپ ان کو سو تعداد میں شمار کر لیں ایٹی کر لیں کیونکہ کچھ حروف وہ ہوتے ہیں جو عامل ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرتے تو موتات اندازے میں ہمارے پاس تقریباً اٹھارہ ہزار حروف ہیں پچیس ہزار کے قریب ہمارے پاس افحال ہیں اور اٹھتیس ہزار کے قریب ہمارے پاس جو ہیں وہ اسماں ہیں تو اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سیکھیں اور یہ کلر ترجمہ جو ہم نے کیا ہے اس کے اندر جو لغوی ترجمہ ہے وہ ہر چیز کا اسی کلر کے ساتھ اس کے نیچے موجود ہے لیکن جو نیچے ہم نے با محورہ ترجمہ کیا ہے وہ امام ایل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی وہ ان کی پرانی زبان ہے اس کی تھوڑی سی مشکل بھی ختم ہو جائے جدید کارعین کے لیے اور جدید سامعین کے لیے اور جو ایک گرامر کا ٹچ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے کیونکہ اگر کوئی قرآن مجید کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں سمجھنا چاہے اور بارڈ آئی ویو کرتے ہی صرف اس کو سمجھنا چاہے تو میرے خیال ہے یہ جدید جو کلر ہے گرامیٹیکلی یہ میرے خیال میں اس کے لیے بڑا بہتر ثابت ہوگا اگر ہم ان تینوں چیزوں کا انیلیسز کریں تو پھر ہمارے سامنے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آتی ہے کہ یہ جو پینتی سو ستانوے ہمارے اس میں تین ہزار پانچ سو ستانوے ان کی مختلف کیٹاگریز ہیں میں ان کیٹاگریز کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں یہ آپ کے سامنے ہے اسماع جتنے ہیں ان کو ہم اگر موٹی موٹی تقسیم کریں تو ہم گیارہ بارہ اقسام میں ان اسماع کو شمار کر سکتے ہیں کچھ اسماع وہ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کہ جو پراپر ناؤن کہلاتے ہیں جیسے اللہ ہے اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کے ساتھ شیطان ہے شیطان اس کا پراپر ناؤن ہے اسی طرح آدم ہے نو ہے عیسیٰ ہے تو یہ پراپر ناؤن ہے تو پتہ چلا کہ جو اسم کے متعلقات ہم نے بنائے ہیں تین ہزار پانچ سو ستانوے ان میں پہلی قسم جو ہے وہ پراپر ناؤن کی ہے اور دوسری جو ہے وہ گرامیٹیکلی ناؤن کی ہے کہ جو عربی گرامر کے اندر چیزیں ناؤن کہلاتی ہیں جیسے شروع میں علف لام آ جائے آخر میں تنوین آ جائے وہ مضاف ہو اس کے شروع میں عرف جار آ جائے وغیرہ وغیرہ اور تیسری بڑی قسم ہے اس کے اندر ہمارے پاس زمائر پرو ناؤن جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد چوتھی بڑی جگہ ہے جو ہے وہ اسمائے مصولہ ہے جن کو ہم ریلیٹیو پرو ناؤن کہتے ہیں تو ان کے اوپر انشاءاللہ الگ سے ہماری چیزیں سامنے آئیں گی اور اس کے بعد ہے اسمائے اشارہ اسمائے اشارہ جو ہیں وہ ڈیمونسٹریٹیو پرو ناؤن ہیں جو کسی موئین چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ بھی ہماری اسما کی کیٹاگری میں ہوں گے قرآن مجید میں اور قرآن مجید میں جہاں پر انفینیٹیو یعنی مستر آئے گا وہ بھی گرین کلر کے اندر ہوگا اس کے بعد جو ہماری ساتھویں قسم ہے وہ اس میں فائل ہے یعنی کام کرنے والا جو ایک نومینیٹیو کیس ہے کسی بھی چیز کا اور ایکٹیو سبجیکٹ ہے جو وہ اس میں فائل ہے جو آگے فائل ان کے وزن پر بھی آتا ہے وہ فائل علاق ہوتا ہے اس میں فائل علاق ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں مفہول ہے یعنی جس کے اوپر کام واقع ہو وہ بھی آپ کو ہمارے قرآن میں گرین نظر آئے گا کیونکہ وہ ناؤن ہے اس کے علاوہ جو ایڈورب ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ایڈورب آف ٹائم ہیں اور ایک ایڈورب آف پلیس ہیں جس کو ہم ظرف زمان اور ظرف مکان کہتے ہیں تو وہ بھی گرین کلر کے اندر ہوں گے کیونکہ وہ ناؤن کی کیٹاگری میں ہے اور کچھ ایسے ہیں جو کنڈیشنل پرو ناؤن ہیں جن کو ہم اسمائے شرط کہتے ہیں تو وہ بھی گرین کلر کے ہوں گے اسمائے استفاہم جن کے ساتھ سوال کیا جائے اس کے علاوہ جو گنتی ساری قرآن کے اندر ہوگی قل ہو واللہ ہو آحد تو آحد گنتی ہے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے جنہوں نے گیارہ ستارے دیکھے کہ سیدہ کر رہے ہیں وہاں آحد آشرہ یہ گنتی ہے یہ تمام ناؤن ہیں اور اسی ناؤن کے کٹاگری میں آئیں گے جو مذکر اور مونس ہوں گے واحد تصنیہ جمع ہوں گے وہ سارے کے سارے ہماری اس کٹاگری کے اندر ہوں گے گویا کہ موٹی موٹی تقسیم میں ہماری جو کائنڈز آف ناؤن ہیں یا اسما کے متعلقات اور ان کی اقسام ہیں وہ تقریباً کبارہ سے تیرہ کے قریب بنتی ہیں ان میں سے ہر ایک کی اوپر انشاءاللہ ہم فردن پروڈرام کریں گے اگر آپ فیل کی طرف آجائیں تو یہ سورہ فاتحہ آپ کے سامنے ہے اور سورہ بکرہ کی صرف ابتدائی آیات جن کا تذکرہ ہم نے اپنے ساتھویں لیکچر کے اندر بھی کیا تھا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی ساتھ آیات اور سورہ بکرہ کی ابتدائی بیس آیات جو ٹوئنٹی سیون آیات بنتی ہیں ان کے اندر جو ناؤنز ہیں پورے وہ تقریباً ایک سو پندرہ ہیں جتنے گرین کلر آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے کے سارے سورہ فاتحہ کی ساتھ آیات اور بکرہ کی جو بیس آیات ہیں یہ سارے کے سارے اسماں ہیں یعنی ناؤنز ہیں تو یہ ایک سو پندرہ کے قریب بنتے ہیں آپ پھر سے شروع کریں سورہ فاتحہ کو اور اس کی ساتھ آیات اور بکرہ کی ساتھ آیات کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو اس کے اندر تقریباً چار ورب سورہ فاتحہ کے اندر نظر آئیں گے اور تقریباً سکسٹی کے قریب جو ورب ہیں وہ سورہ بکرہ کی پہلی بیس حیات کے اندر نظر آئیں گے آفٹر ریپیٹیشن اور اگر ریپیٹیشن نکالیں تو تقریباً پہلی بیس حیات کے اندر جو ورب ہیں ان کی تعداد چالیس ہے تو یوں یہاں پر ہم دیکھیں تو آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی پہلی آئیات میں تقریباً سکسٹی فور کے قریب آپ کو ورب نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں تو سارے کے سارے جو لال کلر ہیں یہ آپ کے ورب ہیں ان کے سکرین شارٹ لیں ایک ذین بنایا اپنا کہ آگے ہم نے گرامر کو کیسے سمجھنا ہے آپ حروف کی طرف آ جائیں تو آپ کو جو حرف ہیں یہ تقریباً ایک سو سترہ نظر آ رہے ہیں جن میں سات کے قریب حروف سورہ فاتحہ کے اندر ہیں اور ایک سو دس کے قریب جو حروف ہیں یہ سورہ بکرہ کے اندر ہیں تو ٹوٹل یہ جو حروف ہیں یہ ون سیونٹین ہے یعنی ایک سو سترہ ہیں اگر آپ ان تینوں کو کاؤنٹ کریں یعنی بیس ابتدائی آیات میں ٹوٹل ستائیس میں تو اسماع ایک سو پندرہ اور جو ورب اور فیل ہیں وہ چونسٹ ہیں سکسٹی فور اور جو حروف ہیں وہ ون سیونٹین ہیں تو یہ ٹوٹل تعداد تقریباً ٹو نائن سکس دو سو چھینوے بن جاتی ہے یعنی قرآن کی ابتدائی ٹوئنٹی سیون آیات میں ہمارے سامنے اسم فیل اور حرف کی کیٹیگری میں یعنی کہ لال اور سبز اور جو نیلا کلر ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس دو سو چھینوے یعنی تین سو الفاظ بن جاتے ہیں یہ تین سو الفاظ آپ آگے جا کے قرآن میں اگر ریپیٹیڈلی دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا تقریباً موتات اندازے میں آپ کا کوئی فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ قرآن مجید صرف انہی ابتدائی آیات کے اندر ہی جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے مثلاً ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کے ٹوٹل حروف تقریباً ایوریج ایک موتات اندازے کے مطابق ایٹی تھاؤزین ہے یعنی کم کمی ہے سیونٹی ایٹ تھاؤزین سیونٹی نائن اور ایٹی کے قریب اگر آپ اس کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو صرف اور صرف اللہ کا لفظ جو ہے ہم اس کا اٹھا گری میں آ جائیں اس میں تو ان کے اندر جو اللہ ہے یہ پراپر ناؤن ہے یہ پورے قرآن مجید کے اندر اس کے استعمال ہونے کی تعداد جو ہے وہ دو ہزار چھ سو نینانوے ہے یعنی اللہ کا لفظ جو پراپر ناؤن ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً چھبیس سو نینانوے دفعہ استعمال ہوا ہے ایک اور ناؤن ہے جس کو ہم ریلیٹیو پرو ناؤن کہتے ہیں وہ اللہ زی وہ تقریباً ایک ہزار چار سو بیالیس دفعہ استعمال ہوا ہے اللہ اتنی دفعہ اور اللہ زی اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پورا دیکھیں گے ہمارے پہلا کچھ ایک لیکچر ہے آٹھ دس منٹ کا وہ اسماع موصولہ کے اوپر موجود بھی ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں صرف ناؤن ہمارے سامنے جو ہیں وہ تقریباً تقریباً موتات اندازے کے مطابق چار ہزار دفعہ پورے قرآن مجید میں صرف دو ناؤن موجود ہیں آپ اس میں سے دو ہزار تو صرف دو ناؤن کو نکال لیں تو پیچھے ہمارے سیونٹی ایٹھ ہاؤنڈ بات جاتے ہیں آپ اگر فیل کی کٹیگری میں آئیں بلکہ پہلے آپ حرف میں آ جائیں تو حروف ہمارے پاس سو تھے جو تقریباً اٹھار ناؤن زار کے قریب ہیں ان میں سے آپ صرف ایک لفظ دیکھیں حرف دیکھیں جو پرپوزیشن ہے من جس کا معنی ہے فرام یعنی سے یہ قرآن مجید میں سب زیادہ استعمال ہوا ہے تین ہزار دو سو چھبیس دفعہ تقریباً ایک اور قرآن مجید کا پارٹیکل ہے وہ بھی پرپوزیشن ہے جو فی کے لفظ کے ساتھ ہے اور اس کا معنی میں ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً ایک آزار سات سو ایک دفعہ استعمال ہوا ہے تو دیکھیں دیکھیں صرف دو حروف ہمارے سامنے تقریباً چار آزار نو سو ستائیس دفعہ آ چکے ہیں آپ اگر فیل کی طرف چلے جائیں تو صرف چودوں سو پچھتر افعال جو ریپیٹڈ لی ایک موتات اندازے کے مطابق فسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم ساری نکال کے سلاسی مجرد اس کے چھے ابواب سلاسی مزید فی کے بارہ ابواب اور ربائی مجرد کا ایک باب اور ربائی مزید فی کے جو ابواب ہیں یہ سارے ڈال کے تو تقریباً پچیس دار کے قریب ہمارے پاس افعال ہیں اور ورب ہیں ان کی چھوٹی سی مثال دیں قرآن مجید کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو ورب ہے وہ کالا ہے آپ اندازہ کریں کالا سولہ سو اٹھارہ دفعہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن مجید کے اندر ایک اور ورب ہے قرآن مجید میں جو کانا ہے یہ کانا تقریباً تیرہ سو اٹھاون دفعہ جو ہے وہ پورے قرآن مجید میں ریپیٹڈ لی آیا ہے اس کے علاوہ تیسرا جو ورب ہے وہ آمانہ ہے یعنی ایمان لانا یہ تقریباً پانچ سو سینتیس دفعہ قرآن مجید کے اندر اوورال استعمال ہوا ہے اور اس کے علاوہ چوتھے نمر کا جو ورب ہے وہ ہے عالمہ یعنی اس نے علم حاصل کیا یہ تین سو بیاسی دفعہ استعمال ہوا ہے اسی طرح ایک اور ورب ہے جو جعالہ کے ساتھ ہے افعال شروع میں سے ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تفصیلاً دیکھیں گے یہ تین سو چالیس دفعہ آیا ہے تو یہ یوں طریقہ ہے ہمارا ان ساری چیزوں کو سمجھنے کا ان کی گردانے بنانے کا اور ان کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا میں اس کو تو جمع نہیں کر پا رہا چودہ سولہ سو اٹھارہ کو اور تیرہ سو کو تو تقریباً تین ہزار چار ہزار اور تقریباً موطعت اندازے کے مطابق تقریباً یہ جو افعال میں نے آپ کے سامنے نکالے ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً چار ہزار سے زیادہ دفعہ بن گئی ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے کلمہ یعنی ورڈ کی اقسام دیکھیں پارٹ ساف سپیچ دیکھیں عربی گریمر کے جو اسم فیل حرف ہیں یعنی ناؤن ورب اور پارٹیکل ہیں ان میں سے ہر ایک ہی قسمیں ہیں اسم کی تقریباً بارہ اقسام ہیں فیل اپنی اقسام کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہے اور حرف جو ہے وہ مختلف اقسام میں موطعت اندازے میں سو ہی لیں جیسے عربی کی بڑی مشہور کتاب ہے جس کی علماء اور مدرسین ترکیب کرتے ہیں طلباء کو شرعہ میت و عامل تو اس کے اندر بھی سو جو ہیں وہ ان کو حروف کا تذکرہ ہے کچھ عاملہ ہیں کچھ ان کے اندر غیر عاملہ ہیں تو یہ تینوں کی تینوں میں ہم تقریباً دیکھ رہے ہیں دو ناؤن سیکھنے سے چار ہزار اور تقریباً چار پانچ افعال کا صرف تعرف لینے سے فور تھاؤزنڈ پلس اور جو حروف ہیں یہ تقریباً پانچ ہزار تو چار اور چار آٹھ اور پانچ تقریباً تیرہ تیرہ ہزار کا تو مجموعہ صرف ان چند چیزوں میں ہمارے ساتھ ہے آپ اس اسی ہزار میں سے اگر تیرہ ہزار نکال دیتے ہیں تو آپ ذرا خود دیکھ لیں کہ قرآن مجید کا سمعینا ہمارے لئے کتنا سارا آسان ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اب ایک ایک پروگرام جو ہے وہ ہمارا اس کے اوپر ہوگا اور ہم اس کی ترتیب یوں دیں گے کہ ہم اسم کو رکھیں گے نمبر ون پہ فیل کو رکھیں گے نمبر ٹو پہ اور حرف کو رکھیں گے نمبر ٹری پہ ہم اس کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آسان بنا کر اور ہم اس پروگرام کو جو پہلا پراپر ناؤن کے اوپر کریں گے اس کو ہم نمبر دیں گے ون پوائنٹ ون کا اس کے علاوہ ہم آگے آئیں گے تو صرف ناؤن اگر ہم پروگرام کریں گے پراپر ناؤن کے علاوہ جو اوورال ناؤن ہیں ہم ان کو ون پوائنٹ ٹو کا نام دیں گے آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کے پاس پرو ناؤن آ جائیں گے جو پرسنل پرو ناؤن ہیں تو وہ ہمارا پروگرام ون پوائنٹ ٹری ہوگا آپ ڈیمونسٹریٹیو پرو ناؤن پہ آئیں گے تو ون پوائنٹ فور ہوگا یوں آپ نیچے چلتے جائیں گے تو جتنے اسم کے اوپر پروگرام ہو سکے وہ مین ٹائٹل ون ہوگا آگے اس کی سب ہیڈنگ کے ساتھ ہم پروگرام کر لیں گے اور جو فیل ہیں ان کو بھی ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں ماضی مزارع عمر نئی اور اگر سلاسی مجرد سلاسی مزیدفی کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے پروگراموں کی ترتیب یوں ہوگی کہ جو فیل کا پروگرام ہوگا اس کا مین ٹائٹل ٹو ہوگا پوائنٹ ون ٹو پوائنٹ ٹو ٹو پوائنٹ ٹری ٹو پوائنٹ فور ٹو پوائنٹ فائیو ٹو پوائنٹ سکس ہم نیچے تک چلے جائیں گے اور اگر آپ یہاں حروف کی طرف آئیں گے تو یہ ہمارا تیسرا چونکہ مین ٹائٹل ہے تو یہاں بھی ہم حروف کی اوپر باتیں کریں گے جیسے حروفیں جا رہا ہیں تو ہمارا پہلا پروگرام ہو جائے گا حروف مشبہ بالفعل ہمارا دوسرا پروگرام ہو جائے گا حرف حروف استفام ہیں تو ہمارا تیسرا پروگرام ہو جائے گا اس کے علاوہ آگے حروف شرط ہیں تو ہمارا چوتھا پروگرام یوں ہم یہاں بھی دس پروگرام انشاءاللہ کر لیں گے تو اللہ کے گھر سے امید ہے کہ ہمارے لئے ان چیزوں کا سمعینا بڑا آسان ہو جائے گا یہ جو کلر قرآن مجید آپ کے سامنے ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی ابتدائی آیات یہ الحمدللہ ہمارا کام اس پہ جاری ہے اور ساری ہے ہماری سورہ بکرہ مکمل ہو چکی ہے آگے بھی کچھ صورتیں سکیٹڈ جو ہیں وہ ہم مینج کر چکے ہیں اس چیز کو آپ سکرین شارٹ لے کے دیکھیں پڑھیں اور کچھ سکیچ بنائیں کہ اسم کیا ہوتا ہے فیل کیا ہوتا ہے حرف کیا ہوتا ہے ہم انشاءاللہ فردن فردن پروگرام میں مزید اس کو آگے مینج کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حمد اور توفیق دے ہمارے لئے قرآن کا سمعینا آسان فرمائے اور ہمارے لئے قرآن کو آسان کر کے لوگوں تک پہچانا اس میں ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے وما لئے اللہ بلا